شیشہ دہر میں مانے دے میں ناب ہے عشق روحِ خرشید ہے خونِ رگِ محتاب ہے عشق دلِ ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی نور یہ وہ ہے کہ ہر شہ میں جلک ہے اس کی کہیں سامانِ حسرت کہیں سازِ غم ہے کہیں گوہر ہے کہیں عشق کہیں شبنم ہے علامہ اقبال ہماری شائری کی تاریخ میں وہ واحد شائر ہیں جنہوں نے مسلم دنیا کی ڈیڑھ ہزار سالہ فکری و فنی روایت کو نہایت حیران کن طریقے سے جذب کیا ہے پچیس چھبیس برس کی عمر میں ہی اقبال کو فن اس کی باریکیوں کا تہیر خیز شعور اور شیر گوئی کی غیر معمولی فطری صلاحیت حاصل تھی قاضی عبدالغفار مرہوم نے کہا تھا اقبال کی سینے میں دو روحوں کا عشی آنا تھا ایک شائر کی من پرست اور عشق پرور روح اور ایک مسلمان کی ہنگامہ خیز اور شورش شنگیز روح آخری دور میں حسن پرست روح ساکن اور مسلمان کی روح اس طرح ہنگامہ آرہا ہو گئی کہ شائر اپنا پیام بن کر ہر طرف چھا گیا جگر سے وحی دین پھر پار کر تمنہ کو سینوں میں پیتار کر جوانوں خوصوں سے جگر پخش دے میرا عشق میری نظر پخش دے علامہ کی فکر اس قدر نہیں اس قدر مناسب اور موضوع تھی کہ اس کے لیے روایت سے ناتا توڑنا بے انتہا ضروری تھا روایت سے ناتا توڑنا یہ قطعن نہیں ہے کہ آپ ایک نئی زبان گھڑ دیں آپ اسی زبان کے انکانات کو اس قدر طول دیجئے کہ ہر قسم کے نئے عقائد افکار کی ترجمانی وہ بخوبی کر سکے اور علامہ کی شیری عظمت ان کے کلام کے مطن سے سوا یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان میں جو انقلابی پیغام کے لیے مناسبت پیدا تھی ہے وہ ان سے پہلے دبی دبی تو ہمیں ہر جگہ محسوس ہوتی ہے اس قدر واضح اور بلند اور بانگ کہیں دکھائی نہیں دیتی لیکن اقبال وہ واحد مثال ہے جس کے ہاں پیغام ہے لیکن پیغام کی ترسیل نہایت آلہ درجے کے فنی پیمانوں پر ہوئی ہے نکتہ نظر ہے کہ کچھ لوگ اقبال کو ایک شاعر کے حوالے سے جانتے ہیں کچھ ایک مفکر کے حوالے سے جانتے ہیں اقبال تو شاعر ہے ہی نہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں میرے پاس تو ایک پیغام ہے جو میں اپنی قوم کو پچانا چاہتا ہوں اور شاعری کو میں بطور ذریعہ کے استعمال کر رہا ہوں چونکہ میں جلدی میں ہوں یہ ان کا فرمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں کہتے ہیں کہ شاید مجھے شاعری نہ سمجھیں جو بڑا شاعر یا بڑا مفکر ہوتا ہے اس کا کام تو فکر دینا ہوتا ہے آگے پھر قومیں اس پر عمل کرتی ہیں نہیں کرتے سوال یہ ہے کہ جو پیغمبرہ قسم کی شاعری ہوتی ہے جس میں پیغام کوئی ہو وہ عموماً شاعری نہیں کہلاتی یعنی اب مولانا روم کو آپ شاعری نہیں کہتے ان کو کہتے ہیں یعنی ہست قرآن در زبانیں پہل بھی کہ فارسی زبان میں یہ قرآن ہے زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے نہ کہیں لذت کردار نہ افکار امیق ہلکہ شعب میں وہ جرت اندیشہ کہاں اہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسئلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق اقبال کی شاعری کے پہلے دور میں وہ سوز اور سیمابی کیفیت موجود ضرور ہے جسے ان کے نظام سخن کی اولین خصوصیت کہنا چاہئے اور جو آگے چل کر ان کی فکری اور الہامی شاعری پر چھا گئی اقبال کے عہد شباب کا شعر خود شناسی کی ایک لطیف و جمیل کیفیت سے سرشار ہے منزل کا اشتیاق ہے گم کردائے راہ ہوں اے شما میں عصیر فریب نگاہ ہوں الامہ کہیں پہ بھی جمال کو ناپسند نہیں کرتے بلکہ ان کی شاعری تو خود پرطوئے جمال ہے اور اس قدر پر جمال و دلنشین ہے کہ آج بھی لوگ دراصل پہلے اس کی نغمگی اس کے ترنم اور بعد میں اس کے ولولے اور پیغام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہند کے شاعر و صورت گروہ افسانہ نویس آہ بیچاروں کے آساب پہ عورت ہے سوار کرتے ہیں روح کو خابیدہ بدن کو بیدار تو لیکن یہ چیز اس کے فن کو مجروع نہیں ہونے دیتی اور اسے ایک ایسا بلند تر فنکارانہ مقام آتا کر دیتی ہے کہ جو اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے مسلمان اگر جمال شناس نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ منبع جمال کا عبد تو یہ مدبولیے کہ ملہ کٹھور اور جمال ناشناس ہو سکتا ہے سخت اور کھردرا ہو سکتا ہے مسلمان ملی اور حلیم جمال شناس اور جمال بین ہوگا ابتدائی دور کی جو ہے اس کی شاعری اس میں تو بلا شبہ مطلب ہے رومان جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن بعد میں ایسا نہیں ہے اصل میں اقبال فہمی کے لیے یا اقبال کی فکر کو سمجھنے کے لیے بہت وسیع مطالعہ کی ضرورت ہے آپ ذرا یہ سوچئے ایک مفقر کی شاعری ہو اور مغنیہیں خوش گلو و خوش روح اس پہ یوں جی جان سے مرمٹیں یہ کہیں ممکن ہے تا وقتے کہ اس میں جمالیات کی تمام ترخوبیاں سوتی و غنائی دونوں موجود نہ ہو علم اقبال کو افغانستان سے خصوصی دلچسپی تھی وہ یقیناً افغانی قوم کی صلاحیتوں اور توانائیوں سے بخوبی واقف تھے اور سمجھتے تھے کہ ان توانائیوں کو صحیح روح میں استعمال کرنا ضروری ہے لیکن بدقسمتی سے اکیسفی صدی کا افغانستان ایک مختلف افغانستان ہے تیری بے علمی نے رکھ لی علموں کی راج عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان اپنی خودی پہچان او غافل افغان جراب جعوید نامے میں پڑھیں جو اقبال کی گستگو ہوتی ہے اس سے جمال الدین افغانی سے اور اس کے بعد جو گستگو ان کی نادر شاہ افغان سے ہوتی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہ فرما رہے ہیں وہی کچھ جو کہ آج ہو رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں نے جس وقت تو نظم کو ڈرمائی شکل دی تو اس میں وہ الفاظ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان میں گڑھ بڑھ ہو گی تو سارا ایشیا سے متاثر ہوگا اچھا اب وہی ہو رہا ہے بلکہ اگر جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے افغانستان میں اس کے نتیجے میں ایران، ہندوستان، پاکستان، چائنہ، امریکہ، ویسٹ سارے انوالو ہو رہے ہیں افغان جو ہے نا وہ بڑی دلیر قوم ہے بڑی خوددار قوم اور وہ مسلمان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو تہذیب اور تمدن کا ایک اہم معاشرہ وہ اپنے سلسلے میں جاری اور ساری رہے ہیں علامہ اقبال کی شائری کو اگر ادوار میں تقسیم کیا جائے تو یہ حقیقت باعث سے حیرت ہوگی کہ ان کے ہر دور میں مخاطب نوجوان رہا چاہے وہ اس دور کا نوجوان ہو یا آج اکیس بھی صدیقہ اقبال جب نوجوان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ہر اہد کے نوجوان سے خطاب ہیں علامہ کا نوجوان محسن کا محتاج نہیں ہے علامہ کا نوجوان ہر وہ شخص ہے جو جوان حمد اور جوان فکر کا اہل ہے خطاب بجاوید سخن بنیاد نو کہ میں جاوید سے خطاب کرتا ہوں تو میں نئی نسل سے خطاب کرتا ہوں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نوجوانی راجو بینم بے عدب روز من تاریخ تر گردت چشب کہ جب میں کسی نوجوان کو بے عدب دیکھتا ہوں تو میرے چمکتے ہوئے دن اندھیری راتوں سے بھی زیادہ تاریخ ہو جاتے ہیں اقبال کا مطالعہ بھی تھا اور اقبال اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے یا کوئی قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اس کا سب سے متحرک طبقہ جو ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے بڑے تناور درخت کو کسی رخ موڑنا ناممکن ہے آپ اس کا تنہ کاٹ تو سکتے ہیں اس کا رخ نہیں موڑ سکتے ہیں ایک چھوٹے پودے کو آپ اس طرح بڑھا سکتے ہیں جس طرح آپ اسے چاہیں آج 21 صدی میں بھی ہماری تماہی کا سبب نئی سوچ یا نئی فکر کو اہمیت نہ دینا ہے علامہ اقبال انتی تقلید کے شدید مخالف تھے تقلید اور اجتہاد پر ان کی شائری آج کے ہمارے حالات پر بھی پوری اترتی ہے میں بتاؤں فرق نہ سے جو ہے تجھ میں اور مجھ میں میری زندگی تلاتم تیری زندگی کنارہ تو انہوں نے تو خود اس بات کو ظاہر کر دیا کہ وہ تلاتم کا رستہ پسند کرتے ہیں اس کے متعلق اقبال تو بڑا بربلا کہتے ہیں کہ جو بھی قانون کی انٹرپیٹیشن اسلامی قانون تھی وہ پرانے زمانوں میں ہوتی رہی ہے وہ اپنے زمانوں کے مطابق درست تھی آج کے حالات کے مطابق درست نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری قانون سازی جو ہے وہ اجتہاد مطلق چاہتے ہیں مطلق سے مراد دی ہے جو ادوار اسلام کے سنہری ادوار تھے ان کو بارہا وہ حوالہ دیتے ہیں اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ سے اجتہاد کا دروازہ کھولیں اور دوبارہ سے غور و فکر کریں تو ہم دوبارہ سے اپنا کھوئے آوے مقام جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس بات کو اقبال نے بدلنا چاہا ہے اقبال کی زندگی کا آخری چاند سال اس تگو دو میں تھے وہ سید سلیمان ندبی اور مولا کاشمیری اور بہت سارے لوگوں سے وہ یہ چاہتے تھے جس میں اجتہاد کی بات کرتے ہیں وقت کا تقاضی یہ ہے جو نئے افکار پیدا ہو رہے ہیں یا آج کل کے جو حالات ہیں جو سائنسی ترقی ہے ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئی ہمیں اپنے سسٹمز کو بدلنا چاہیے نجم الدین اصلاحی جو اس دمانے کے شیخ الاسلام تھے ندوے کے انہوں نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ ہم اقبال کو ایک شاعر سے زیادہ حیثیت دینا شری جرم سمجھتے ہیں اور پاکستان جس اسلام کے نام پر بنا ہے وہ اقبال ہی کے فکر کا نظام ہے یعنی مطلب ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ فکر اقبال ہے فلسفہ اقبال کا ہے یعنی یہ ہے سوچ تو اب وہ مطلب ہے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ ہمارا پاپس سرف کرتا ہے ٹھیک ہم اس کو اس طرح پر جیکٹ کریں حقیقت میں تو وہ تو اس تحادی سوچ کے قائل تھے یہاں تک کہ جاوید نامے میں خدا کے موہ سے کہلواتے ہیں نظم کا ایک حصہ آتا ہے جاوید نامے کے آخر میں جس میں خدا کے موہ سے کہلواتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خدا کہہ رہا ہے ہمارے نزدیک جو شخص جس شخص میں قوت تخلیق نہیں وہ اصل میرا منکر ہے اللہ کہہ رہا ہے اپری تک ملتا ہے ندرالی باتے میں جاتے ہیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ندری جبیلے یاد نے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے عورت کی آزادی کی حوالے سے علامہ اقبال کی یہ خاص سوچ تھی جو روایت شکن نہ تھی لیکن کچھ مکتبہ فکر سمجھتے ہیں کہ شاید علامہ اقبال عورت کی آزادی یا تعلیم کے مخالف تھے علامہ کے ہاں دراصل کوئی جنڈر سیگرگیشن ہے نہیں علامہ ہر مسلمان مرد و عورت کو ایک ملت ایک امت کا فرد سمجھتے ہیں ہم لوگ جانانے کب تک اس جنڈر سیگرگیشن میں رہیں گے کہ بھی خواتین کی حقوق میں شاعری کی ہے جا نہیں مردوں کی ترجمانی کی ہے جا نہیں میاں شاعر تو اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے ملت کے افراد کا ہوتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو انہوں نے یہ فرد کے لفظ کا انتخاب کیوں کیا اگر وہ مرد کہتے کہ ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو آپ دیکھئے شاعری حوالے سے اس کی آپس میں جو ہے مرد ملت مقدر لیکن انہوں نے فرد کا لفظ استعمال کیا کس لیے کہ اس میں میرے جیسے بھی شامل ہیں میری بچیاں بھی شامل ہیں میری بہنیں بھی شامل ہیں جس روایتی محبوب جس روایتی ترک غمزہ زن کا تذکرہ آپ کو ایک عادی بنا گیا ہے کلاسکی شاعری میں علامہ اس سے بہت دور ہیں مگر یہ نہ سمجھئے کہ انہوں نے عورتوں کو کہیں پہ مخاطب نہیں کیا میرا تو خیال ہے کہ اگر علامہ کا کلام دیکھئے تو آپ کو بار 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 عورت کے ہر باوقار روپ کی اس قدر تقدیس اور اس قدر احترام نظر آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور یہ ہماری کم بینی اور کور بینی ہے کہ ہم سمجھ نہ سکیں کہ محبوبہ دلنشین کے علاوہ بھی عورت کا ایک بہت بڑا مقام مرد کی زندگی مرد کی دنیا اور اس جہاں میں موجود ہے وہ اپنی والدہ کے حوالے سے فرماتے ہیں تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت پاکستان جغرافیائی اور فکری دونوں اعتبار سے علام اقبال کا خواب تھا فکری اعتبار سے ہم ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکے اس قوم کے حوالے سے آج سے ستر برس قبل علام اقبال کے دل میں بسے اندیشے آج بھی جون کے توں ہیں ایک بات جس کی طرف وہ بہت زیادہ اسرار کے ساتھ توجہ دلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ختم ہو گئی ہے شیر مردوں سے ہوا بے چاہے تحقیق تہیی رہ گئے صوفی و ملہ کے غلام ایسا اور دوسری جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جل تصور دینے والے نے تصوراتی قوم کے لیے ایک نساب اپنے کلام میں تحریر فرما دی ہم نے وہ خطہ جغرافیائی تو اپنے لیے الہدہ کر لیا مگر وہ جو ایک ذابطہ احساس تھا وہ جو ایک ذابطہ فکر تھا وہ جو ایک ذابطہ ارتقاء تھا کیا اس پہ کبھی کسی نے نظر ڈالی دوسری چیز جس میں ایک مصرے میں انہوں نے مسائل کو پیش کر دیا ہے کہ اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری کے ملوکیت نے قوم کو برباد کیا ہے اور یہ جامد سوچ جسے وہ ملائیت کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور اندھا دھند پیروی کئی شیر ایسے ہیں کہ آج کے پاکستان کے لیے اور شاید آنے والے پاکستان کے لیے بھی خدا نہ خاصتہ بالکل اپلیکبل ہیں اب کچھ دنوں بعد آپ نے انتخاب کا اور جمہوریت کا پھرے را پھر سے لہرانا ہے اور جیسی جمہوریت اور جیسے انتخابات آپ کے ہاں ہوتے ہیں اللہ ان سے سب قوموں کو بچائے علامہ نے اس میں یہ کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے الیکشن یئر کے لیے کہا کہ خلقِ خدا کی گھات میں خلقِ خدا کی گھات میں رند و فقی و میر و پیر تیرے جہاں میں ہے وہی گردشِ صبح و شامت پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایا میری موسیقی موسیقی موسیقی